آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ الیکزینڈر پیرٹ کس عمر میں بولنا شروع کرتے ہیں الیکزینڈر پیرٹ جسے ہم پہاڑی طورتہ اور رو پیرٹ بھی کہتے ہیں خاص طور پر بولنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور وہ ہماری آواز بہت جلد اور بہت سانی کاپی کرنا سیکھ جاتے ہیں اور الیکزینڈر پیرٹ کی یہ خاص بات ہے کہ وہ دس سے بیس الفاظ تو بہت سانی سیکھ جاتے ہیں اور اگر ہم انہیں اچھا ٹرین کریں تو وہ مزید بھی بہت کچھ بولنا آسانی سے سیکھ جاتے ہیں جیسا کہ میرے گولو نے بیس سے تیس الفاظ کیا بلکہ بہت سانی پورے پورے جملے بولنا سیکھ لیا ہیں جا رہی ہوں میں تاٹا بائی بائی اسلام کرو علیکزینڈر پیرٹ کو اگر ہم بچپن سے یعنی ایک ماہ کی عمر سے ٹرین کرنا شروع کریں تو یہ چھ ماہ سے ایک سال کی عمر کے درمیان بولنا شروع کر دیتے ہیں شروع میں یہ موہی موہ میں بربرانا شروع کرتے ہیں الفاظ اتنے واضح نہیں ہوتے پر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آواز میں پختگی آنا شروع ہو جاتی ہے ایک اندازے کے مطابق تین سے چار ماہ کی عمر میں یہ پیرٹ، ممک، ساؤن، جیسے بلی کی آواز اور سیٹی وغیرہ بجانا شروع کر دیتے ہیں پھر چھ سے نو ماہ کی عمر میں وہ الفاظ جو آپ ان کو سکھا رہے ہوتے ہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک سے دو سال کی عمر میں وہ نئے نئے الفاظ سیکھتے ہیں اور جو الفاظ وہ سیکھ چکے ہوتے ہیں وہ بہت کلیر اور واضح الفاظ میں بولنے لگتے ہیں اور دو سے پانچ سال کی عمر میں ان کی ٹاکنگ سکلز بہترین سے بہترین ہو جاتی ہیں اور کچھ پیرٹ تو کم سے کم سو الفاظ اور جملے بہ آسانی بولنے لگتے ہیں گولو اس پر ڈیر سال کا ہو چکا ہے اور ابھی سیکھنے کی عمر میں ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا سیکھ رہا ہے گولو نے بھی چھ ماہ کی عمر میں بولنا شروع کر دیا تھا شروع میں اس کی الفاظ اتنے واضح نہیں تھے پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی الفاظ واضح ہونے لگے ہیں یہ بات یاد رہے کہ ہر پیرٹ مختلف ہوتا ہے اور اس کی بولنا سیکھنے کی صلاحیت بھی بہت ساری باتوں پر ڈپینٹ کرتی ہے جیسے پیرٹ کا سوشل ہونا اس کو اچھے سے ٹین کرنا اور اس کو ٹرین کرنا اور سب سے ضروری بات اس پیرٹ کی اپنی صلاحیت کہ وہ کتنا بولنا سیکھ پاتا ہے اور آپ کی مستقل مزاجی سبر محبت اور محنت سے آپ کا اپنے پیرٹ کو سکھانا بھی آپ کے پیرٹ کو ایک اچھا ٹاکنگ پیرٹ بنا سکتا ہے ویڈیو وزند آئی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تینک یو میکتو 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 میکتو